دارہ محفل تھی کہ آج تک یاد ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ جو جشن کا حق ہے تھوڑا تھوڑا سا میں بول دیتا ہوں کہ آپ جو دور دور بیٹھے ہیں اصل میں بے سرور بیٹھے ہیں جلد آ جائیں پاس مسنت کے یہاں بارہ حضور بیٹھے ہیں تو جو بارہ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد جار بس ابھی ایک ترہی محفل سے آ رہے ہیں میں چند اشارت بی بی کی بارگاہ میں نظر کر دیتا ہوں کہ کہتے ہیں اسلام اجازت بھائی کبلہ کہتے ہیں ملک جھوم کے آئے ہو کدھر سے کہتے ہیں ملک جھوم کے آئے ہو کدھر سے جب کم کی مہک آتی ہے جبریل کے پر سے تھوڑا سا جا کے سنے گا بھائی جب کم کی مہک آتی ہے جبریل کے پر سے میں شیر نظر کرتا ہوں کہ ماروں گا مقصر کو تبرے کے تبر سے یہ امید نہیں ہے آپ سے یقین کریں ماروں گا دیکھیں دوسرے مصرے میں ایک منظر ہے ماروں گا مقصر کو تبرے کے تبر سے اٹھے گا دھواں دل سے نگاہوں سے جگر سے کیا بات ہے آپ کی اٹھے گا دھواں دل سے نگاہوں سے جگر سے اور شیر نظر کرتا ہوں ارخان بھائی دیکھے گا کہ یہ فاطمہ بھی امی ابیہا نظر آئے میرا سب سے قیمتی منقبت کا شیر یہ فاطمہ بھی امی ابیہا نظر آئے یہ فاطمہ بھی امی ابیہا نظر آئے دیکھے جو کئی موسی قابع کی نظر سے یہ فاطمہ بھی ام ابیہا نظر آئے دیکھے جو کوئی موسیق قاظم کی نظر سے اور وہاں پہ میں تضمین پڑھنا بھول گیا تھا سلمان دیکھنا کہ خود ان کو کریموں نے پکارا ہے کریمہ تضمین جو مصرہ تھا اگلا مصرہ تھا خود ان کو کریموں نے پکارا ہے کریمہ جاتا نہیں خالی کوئی معصومہ کے در سے جاتا نہیں خالی کوئی معصومہ کے در سے اور اب موت کرے گی میرے جینے کی دعائیں حلم بھائی اب موت کرے گی میرے جینے کی دعائیں بی بی کی زمانت میں نکل آیا ہوں گھر سے بی بی کی زمانت میں نکل آیا ہوں گھر سے اور شاعر کوئی مانے یا نہیں مانے مجھے کیا آرے کیا بات شاعر کوئی مانے یا نہیں مانے مجھے کیا زیشان غرض ہے مجھے بی بی کی نظر سے مولا آپ کو سلامت رکھے اس قوم کے بہترین شخصیت نجمی بھائی پیچھے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کہ بیٹھے ہیں نجمی بھائی میری گزاری سے بلکہ آپ مسنر پہ آ جائیں تو زیادہ اچھے لگیں گے آپ مولا آپ کو سلامت رکھے ایک سلوات پڑھے جائے محمد والے محمد کی ذات پہ آج عرفان بھائی جتنا سنیں گے میں اتنا سنا لوں گا اس کے بعد آپ مجھے پڑھے جاؤں چلیں بھائی عرفان بھائی آپ سننے کے لئے تیار ہیں یا بس آپ تھک گیا ہیں مارے بارے لگائیں میں نے دو شیر نئے یہاں بیٹھ کے ابھی کہے تھے اور میں نظر کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر مرضی ہے میں نظر کرتا ہوں ایک اور سلوات پڑھے جائے محمد والے محمد کی ذات پہ موجزہ یہ اچھا بس یہ سوچ کے سنیے گا ہماری جو روز کی رات ہے نا مرفان بھائی ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ لوگ کے لئے ایام کے تیاری کر رہے ہیں نوہے ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا بھائی کے لئے بھی جو حق ہے فرش آزا کا جو نوہا کوئی کا محمدہ کر سکیں ان کے صحت و سلام دے کے لئے ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد نظر کرتا ہوں موجزہ یہ سر دربار رضا کا دیکھا کیا کرنا ہوں دیکھیں بچوں گے موجزہ یہ سر دربار بار رضا کا دیکھا اور تھے جو تصویروں میں ان شیروں کو زندہ دیکھا تھے جو تصویروں میں کون شیروں کو زندہ دیکھا اور موت آئی تھی مجھے لینے مگر لوٹ گئی موت آئی تھی مجھے لینے مگر لوٹ گئی جب میرے پاس تیرے نام کا سکھا جب میرے پاس تیرے نام کا سکھا دیکھا ایک شیر ہو گیا میں نظر کرتا ہوں ایک عجیب احساس ہے شیر میں آپ سے دعا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو گئے وہ جو بچپن سے ہی چلتا رہا بے ساکھیوں پہ وہ جو بچپن سے ہی چلتا رہا بے ساکھیوں پہ ارے پاؤں پہ سہنے شفا میں اسے چلتا پاؤں پہ سہنے شفا میں اسے چلتا دیکھا پاؤں پہ سہنے شفا میں اسے چلتا دیکھا مولا آپ کو سلامت رکھے ایک سلوات پڑھ جائے محمد اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے کیا بات ہے آپ کے بھئی میں تو ایک مصرہ ہی کہہ سکتا ہوں پشت پہ اپنی جب ارفان ازاکہ دیکھا تو یہ والی بات ہے یہ حوصلہ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے میں بس مجھے ایک کلام کا حکم میں میں نظر کرتا ہوں اس سے قبل اگر دو تین شہر ارفان بھائی جہزت دیں تو میں نظر کر دیتا ہوں ایک اور سلوات پڑھ جائے گا محمد اللہ حمد کی بلکہ یہ وہ بھی اس لئے نظر کر رہا ہوں کہ عالم بھائی بیٹھے ہیں اور مجھے حکم میں ان کا میں نظر کر دیتا ہوں آپ کے مزاج کا ہے جب بھی ہم ماتمی حلقوں میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے سنیں گا بھائی کیا ہوتا ہے ماتمی کون بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا ہے مل کے بولا ہائے داری مولا ان ہاتھوں پہ رحمت نازل فرمائے سنیں جب بھی ہم ماتمی حلقوں میں کھڑے ہوتے ہیں جب بھی ہم ماتمی حلقوں میں جتنے فتویں ہیں وہ قدموں میں پڑے ہوتے ہیں میرے ساتھ پڑیں گے جتنے فتویں ہیں وہ قدموں میں ایتر بیٹھا ہے رضا بھائی حسن بیٹھا ہے محمد حسین بیٹھا ہے مولا ان کی آوازوں کو سلامت رکھے جتنے فتویں ہیں وہ قدموں میں یقین کرے ہیں آپ کا ردبہ کیا ہے میں نظر کرتا ہوں سنیں شیر اور محسوس کریں محسوس کریں اے رفان دائی ہماری جان آپ کے قربان کلام تو بہت چھوٹی چیز ہے مولا آپ کو سلامت رکھے جتنے فتویں ہیں وہ قدموں جب بھی ہم ماتمی حلقوں میں شیر سنیں گے آپ نہیں گے آپ کا مرتبہ کیا ہے آسما والے ہم تو باہر سے لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں نا پھر بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں شاید اس کے بعد آ جائے آسما والے آسما والے ہمیں دیکھنے کیوں نہ آئے شیر سنیں بھائی آسما والے ہمیں دیکھنے کیوں نہ آئے ان کی نظروں میں ازادار پڑے ہوتے ہیں آئے 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 یہ تیرا بھائی ان کی نظروں میں ازادار پڑے ہوتے ہیں آپ نے بتایا تھا نا ہاتھ اٹھا کے ماتمی ہیں شیر سنیں ارے مو بناتے ہیں مو بناتے ہیں جو ماتم کی صدائیں سن کر ارے مو بناتے ہیں جو ماتم کی صدائیں سن کر ان کے چہروں کی طرح دل بھی سڑے پڑتے ہیں ان کے چہروں کی مولا آپ کو نظرِ بات سے بچائے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں ہمارا دل چاہ رہا ہے آپ کو داد دینے کا ان کے چہروں کی طرح دل بھی استاد گولے نا ان کے چہروں کی طرح دل بھی سنیں بھائی پھر آپ کی مزاج کا ایکشیند ان کی تقدیر ان کی تقدیر میں لکھ دی ہے خدا نے لانت کس کی بات اور یہ کافیہ یاد ہے نا جب بھی ہم آدمی حلقوں میں کھڑے ہوتے ہیں جتنے فتمیں ہیں وہ قدموں میں پڑے ہوتے ہیں بڑا مشکل کافیہ ہے دیکھیں شیر دیکھے گا ان کی تقدیر میں لکھ دی ہے خدا نے لانت ان کی تقدیر میں لکھ دی ہے خدا نے لانت جو بھی ہے در سے لڑی ہو یا لڑے آہ جو بھی ہے در سے لڑی ہو جو بھی حیدر سے لڑی ہو یا لڑے ہوتی ہے مولا ان کی آواز کو سلامت رکھے جو بھی حیدر سے لڑی ہو یا لڑے ہوتی ہے عرفان بھائی ایک بات بار بار اس لیے کر رہا ہوں انہوں نے ایک چیز پر لوگ کم از کم بڑا سائیڈ کر کے رکھا ہے بیٹا اس چیزہ چینی اتنا ہے وہ کیا ہے وہی بات ہے جو ہمارے ماں باپ نے میں بچپن سے سکھا ہے یہ بچے بیٹھے نہ کیا ہے ماں کی آگوش ماں کی آگوش سے سیکھا ہے بلایت کا سبق ماں کی آگوش سے سیکھا ہے بلایت کا سبق ہم اسی بات پہ بچپن سے اڑے کیا بات ہے بھائی واہ 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 سبانہ ہم اسی بات پہ بچپن سے اڑے ہوتے ہیں جب بھی ہم آتم ہرکوں میں اور کربلا تیرے ملنگوں کی ہے پہچان یہی کیا پہ جانے ہیں کربلا تیرے ملنگوں کی ہے پہچان یہی پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں کڑے ہوتے ہیں کیا بات ہے بھائی واہ 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 ہوتے ہیں پاؤں میں بیڑے ہاتھوں میں کڑے ہوتے ہیں اور شیر زیشان سنائے تو دعا دے دینا یہ نقینیں بڑی محنت سے جڑے ہوتے ہیں بس میں جللی جللی کوشش کری بس چند اشار میں تامیل حکم میں نظر کردہ ہوں مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین لیکن لیکن یہ سوچ کے سنیے گا سنیے گا میری اتنی آوازات نہیں جتنا اچھا آپ سن رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے میں قربان جاؤں اپنے مولا علی سرکار پر مولا فرماتے ہیں کہ علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے اس نے دیکھا نہ سب ساتھ ہیں میرے اب مولا کیا کہہ رہا ہے علی جب سجدے میں ہوتا ہے تو اس خدا کو محسوس کر رہا ہوں کون ہے خدا تو بس میں اسی سے ملتے جلتی ردیف ہے میں نظر کرتا ہوں لیکن ایسی سنیے گا کہ میں خوش ہو کے جاؤں اگر آماد ہیں تو ایک سلوات پڑ دے محمد والے محمد سنے بھائی دلیف مصرہ ہی بتائے گا کہ آپ کتنا ساتھ ہیں میرے کتنا نہیں ہیں اس کے بعد آپ جانیں عرفان بھائی جانیں ہم عرفان بھائی کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ بڑی خوش نصیب ہی ہوتی ہے کہ ان کو سننے کو ملتا ہے مطلعہ نظر کرتا ہوں خدا ہے کون یہ مولا آئے ہے مان بھائی خدا ہے کون یہ مولا علی نے دیکھا ہے کیا کیا دیکھا ہے کیا کیا دیکھا ہے خدا ہے کون یہ مولا علی نے جیتے رہو بھائی خدا ہے کون یہ مولا شیئر نظر کروں علی نے دیکھا ہے کیا دیکھا ہے کیا دیکھا ہے سب سے پہلے وہ شیئر پڑھتا ہوں جو اس منقبت میں ہے ہی نہیں کیا ہے بار بار کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھائیں نارے لگائیں ہم نہیں دیکھتے کون دیکھتا ہے ارے تمہارا نارے لگانا علی نے دیکھا ہے ارے تمہارا نارے لگانا علی نے دیکھا ہے اور تمہارا ہاتھ اٹھانا علی 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 کچھ ہے بھائی 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 حیدہ 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 اب آپ جانے ist میری حمد جانے احسن ایک ہے بچ جو مقتصر اس کے مرے پسند کے شیرے نظر کرتا ہوں ایک بار پڑے گا ایک بار یار کتنا اچھا بڑھتا ہے خدا ایک بار نہیں ملا بھائی اب جتنے آدموں سنے ادھر سے دیکھا محمد نے پردائے میرا ادھر سے دیکھا محمد نے پردائے میرا اور اس طرح سے وہ پیدا مولا آپ سب کو سلامت رکھیں میرے بزرگوں کو سلامت رکھیں ان کا سایہ خدا ہے خدا ہے خالے مولا مولا تین شیر اور سنیں میرا سب سے پسندیدہ شیر کیا کہتا ہے مولا کہتا ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستہ گلیں مولا نظر مولا نظر کیا ہے اے جبرائیل یہ صدرہ ہے لوٹ جاؤ تم رسول اللہ فرما رہے ہیں اے جبرائیل یہ صدرہ ہے لوٹ جاؤ تو ارے یہاں سے آگے کا رسطہ علی مولا ہائے بھائیل ہائے بھائیل ہائے بھائیل ہائے بھائیل یہ تیرا بھائی آباد رہے ہیں آباد رہے ہیں آباد رہے ہیں ہائے ہائے آباد رہے ہیں خدا ہے مولا آپ کو نزدگی پت سے بچائے بہت بہت دو شیر اور سنے جاتا ہے خدا دکان استاد اتنی مولا کی مولا کا مطلب حوالہ دیا مولا یہ کہا پھر بھی لوگ کچھ ہوتے ہیں کہ تلیل مانگتے ہیں تو میں نے اتنی بڑی تلیل دھونڈی اس کلام کے لیے کہ اس کے بعد کم سے کم کوئی بولے گا نہیں کیا ہے تلیل سنیں گے اگر کوئی کہنا کیسے دیکھا علی نے تو آپ نے کیا کہنا ہے تو جانتا ہے علی کا لقب ہین اللہ باب آزا بھائی باب آزا تو جانتا ہے علی کا لقب ہین اللہ ارے تو پھر بھی شکری میں ہے کیا کیا ہاں آئے ہاں خدا ہے کیا اللہ آخری شیر آخری شیر آخری شیر آخری شیر آخری شیر مولا آباد رکھیں جی تےliste رو بھائی خدا آئے ہائے حی سنیں ارخان بھائی اچھا یہ بات میں سمجھ سکتا ہوں ارسلان سمجھ سکتا ہے کہ پھر بھی ایک بات لازمی آتی ہے کہ شاعر ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا کے لکھ دیتے ہیں تا بھائی ایسے ہوتا ہے نا لیکن جب کچھ سائنس دان تحقیق کر کے لاتا ہے نا تو کہتا ہے یہ سچا ہے یہ بڑی تحقیق کر گیا ہے یہ چاند پہ ہو کے آئے جگہ جگہ سے ہو کے پھر آکے یہ بات کہہ رہا ہے چلیں جی ایک سائنس دان کے بات سن لیں اور اجازت نے مجھے کیا ہے سائنس دان کیا کہہ رہا پڑھی جو پڑھی جو نے ہے جے بلا کا تو یوں لگا دنیا ارے بنا رہا تھا علیہ ارے بنا رہا تھا علی نے دیکھا ہے کیا باز ہے جی درہ بھائی یا ارے بھائی یا ارے بھائی یا ارے بھائی والا بھائی آپ نے سن لیا بس یہ ایک شیر ہو سن لیں اجازت اس کے بعد بس یہ آخری سے انہی کے لیے جو پھر بھی کتنا کو سن کے بھی کھا کے بھی اگر بھوکتے ہیں تو علی پہ بھوکتے ہیں سنیں شیر کیا ہے ارے علی کے علی کے سامنے نظریں اٹھاؤ گے کیسے میں سے آسانی آپ جانے علی کے سامنے نظریں اٹھاؤ گے کیسے ارے تمہارے بر کے سامنے ارے تہاں